نمسکار سواگت ہے آپ کا آج کا بازار میں میں ہوں آپ کے ساتھ پوڑا تر پارٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی ناؤ سوڑیش اور اس شو میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ آج دن بھر بازار میں کسرا کا کاروبار دیکھنے کو ملا تو شروعات کرتے ہیں اور آج ہم نے دیکھا کہ بازار میں لگاتار پانچوے دن بکوالی دیکھنے کو ملی حالانکہ تھوڑا سا ریکوور کرنے کی کوشش کیا مارکٹ نے لیکن اس کے بعد جو کلوزنگ ہوئی وہ سترہ ہزار کے نیچے ہی دیکھنے کو ملی ہم نے دیکھا کہ ڈاؤ فیوچرز سے بھی جو سنگیت آ رہے تھے وہ بھی نیگٹیو تھے اور اس کے چلتے بازار میں گراوٹ ہم نے دیکھی نفٹی بینک بھی دن کی اچھائی سے قریب نو سو انکھ ٹوٹا اور سب سے زیادہ دباب ہم نے دیکھا سرکاری بینک فریالٹی اور فنانشل شہروں کی طرف سے آج کافی زیادہ دباب دیکھنے کو ملا اور سولہ ہزار نو سو ستر کے پاس کی کلوزنگ ہم نے دیکھی اور بازار بند ہوتے ہوتے ایڈوانس ڈکلائن ریشو تھا وہ بھی ریورس ہوتا ہوا نظر آیا پہلے تو بڑھنے والے شہروں کی تعداد زیادہ تھی لیکن مارکٹ کلوز ہوتے ہوتے ہر ایک بڑھنے والے شہر کے سامنے قریب دو شہرز ایسے تھے جو کی کمزوری کے ساتھ کاروبار کر رہے تھے اس کے علاوہ آج میڈ کیپ شہروں میں بھی کافی اچھا ایکشن دیکھنے کو ملا ہے انڈیکس اوورال کمزور تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ میڈ کیپ سٹاکس میں کچھ رینا میڈ کیپ سپیس ایسے تھے جو کی خبروں کی چلتے آج وہاں پر کافی اچھا ایکشن دیکھنے کو ملا ہے میٹر سٹاکس میں آج کافی اچھا اندار تیزی تھی میٹر شہر میں جی ایس پی ایل سیل یہاں پر قریب تین پرسنٹ کا اچھا دیکھنے کو ملا اور سٹیل اتپادن گھٹانے کی خبر چین کی طرف سے آری تھی جس کے چلتے آج ہم نے یہاں پر اچھی تیزی دیکھی لیکن ریلائنس کی بات کریں تو وہ دباب بنانے کا کام کر رہا تھا یہاں پر لگاتار ہم دیکھنے کی پانچ دنوں میں قریب سات پرسنٹ کی گراوٹ دیکھنے کو ملیا باون ہفتے کے نشلے سر پر ریلائنس کاروبار کر رہا تھا قریب دو پرسنٹ نیچے تو جو دگج کمپیاں ہیں وہ پرفارم نہیں کر پا رہی ہے اس وقت بازار میں اس کے علاوہ آج بازار کو تھوڑا سپورٹ کیا ادانی گروپ کے شہروں نے ادانی انٹرپرائزز تھا آج کا ٹاپ گینر قریب ساڑھے پانچ پرسنٹ اوپر ادانی پورٹس میں بھی اچھی ریکاوری دیکھی چار پرسنٹ کی مضبوطی وہاں پر دیکھنے کو ملی ہے اور اس کے علاوہ ایشین پینٹ سٹاٹا سٹیل ٹائٹن جیسے سٹاکس میں آج مضبوطی دیکھنے کو ملی ہے گرنے والے شہروں کی بات کریں تو بھارتی ایٹل میں آج ویکنس تھی قریب دو پرسنٹ کی انڈسین بانک میں دو پرسنٹ کی گراوٹ اور ریلائنس ایس بی آئی اور ایش جی ایف سی بانک یہ سب ہی دگت سٹاکس میں آج ویکنس ہی دیکھنے کو ملی ہے اس کے علاوہ آج جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ میڈ کیپ شہروں میں کافی اچھا ایکشن تھا کے پی آئی ٹی ٹیک میں آج نو پرسنٹ کی تیزی دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر خبر بھی آئی تھی کمپنی نے ہونڈا کے ساتھ قرار کر لیا ہے شمتہ وستار کی بات تکل کر آئی تھی جس کے چلتے کے پی آئی ٹی ٹیک میں آج اچھی تیزی تھی جی آر ایمفرا مضبوطی اچھی مضبوطی کے ساتھ بند ہوا یہاں پر کمپنی کو ایک ہائی وی پروجیکٹ کے لیے سب سے کم بولی لگائی اور سات پرسنٹ کی مضبوطی مہا پر بھی دیکھنے کو ملی ہے اس کے علاوہ ویروک انجینرنگ اور انڈیگو پینٹ سٹاکس میں بھی ہم نے تیزی دیکھی جس طرح سے لگتا کچھے تیل میں گراوٹ چل رہی ہے پینٹ شہروں کو یہاں پر فائدہ ہو رہا ہے گرنے والے شہروں میں کمزوری تھی سوان انرجی بی سی جی اور لیکٹرہ لگتا ٹوٹ رہا ہے اچھی تیزی کے بعد سپارک اور نیٹورک ایٹین جیسے شیئروں میں بھی آج ویکنیس دیکھنے کو ملی ہے لیکن اس کمزور بازار میں بھی کچھ سٹاکس جو ففٹی ٹو ویک ہائی پر کاروبار کر رہے تھے اس میں پیٹرونیٹ جی بی پی ایل کیومنس انڈیا سوناٹا سوفویر اور پالی مری کیئر ویکنیس تھی یہاں پر لیکن یہ کچھ سٹاکس تھے جو کہ اپنے باون ہفتے کی اوچائی پر آج باون ہفتے کی اوچائی پر کاروبار کر رہا تھا تو یہ تھا مارکٹ کا پورا ایکشن اور آج ہم نے دیکھا دباو جاری ہے اور جس طرح کے سنکیت بھی مل رہے ہیں اس وقت دیکھنا ہوگا کہ ویکلی ایکسپائری کے پہلے کا ایکشن اب دیکھنا ہوگا کہ کل ایکسپائری کس طرح پر دیکھنے کو ملتی ہے چلی یہ تو تھا پورا مارکٹ کا ایکشن لیکن اس بازار میں مارکٹ نویشکوں کا کیا کہنا ہے یہ بھی ہم آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھتے اور آلکیمی کیپٹل مینجمنٹ کی ششادری سینگ کا کہنا ہے کہ کئی دوسرے سیگمنٹ کے مقابلے سمال کیپ اور میڈ کیپ سیگمنٹ میں زیادہ موقع دکھائی دے رہے ہیں ساتھی آٹو آنسلری سیگمنٹ پر بھی نویشکوں کو نظر اکھنے کی ضرورت ہے سیدھا آنسر ہے کہ ہاں سمال میڈ ٹیپ میں تھوڑا بہت آپ پرچیریٹیز ہمیں زیادہ لگ رہا ہے یہ انڈیا مارکٹ میں ایک سٹرکچرل بنلا ہو چکا ہے یہ دوہزاد پندرہ اور بیس میں آپ دیکھے تھے کہ سارے گروہ سارے ریوینیو گروہ سارے ارنیز گروہ اور کچھ اوپر کے کمپنی ہیں بڑا کمپنیوں میں ہی کانسٹریٹڈ کھا اسی لیے مارکٹ بھی کانسٹریٹڈ کھا لیکن کووڈ کے بعد جو گروہ فیز آیا ہمارے ایک آنوی میں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ گروہ تھوڑا ٹیموکرینٹک ہو گیا ہے زیادہ کمپنی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے یہ گروہ اس کے ایک وجہ ہے کہ جو بی ٹو بی سیکمنٹ ہے جو اندسٹریل سیکمنٹ ہے اس کا پارٹیسپیشن یہ گروہ میں زیادہ آ رہا ہے اور یہ اندسٹریل سیکمنٹ پہ بہت زیادہ سمال ٹو میڈ کپ کمپنیز ہیں اندسٹریل سیکمنٹ پہ آلٹرہ لارڈ کپ کمپنیز کم ہے آلٹرہ لارڈ کپ کمپنیز زیادہ کنزیومر ٹیک اور کنزیومر آئیٹی اور بینکوں میں ہیں اسی لئے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ اگلے دو بین سال جو ہے وہ سمال ٹو میڈ کپ کمپنیز کا ایک بڑا سٹرکچرل اپورچنیٹی ہے اس کے پہلے دشک میں ہم دیکھے تھے کہ سمال ٹو میڈ کپ کمپنیز ہمڈا پر فارم کر رہے تو دوسرے کارن تھا کہ تبھی ایک کریڈٹ کا پرابلن تھا اور سمال ٹو میڈ کپ کمپنیز جب ایک کریڈٹ سکویز ہوتا ہے اس پہ زیادہ اثر پڑتا ہے کیونکہ بڑا کمپنیز ادھر ادھر سے پیسہ نکال ریج کر سکتا ہے لیکن سمال ٹو میڈ کپ کمپنیز زیادہ بینکوں میں ڈیپینڈٹ ہوتا ہے اور یہ بینکز پریڈٹ سکویز ہوتا ہے تو اس پہ زیادہ اثر پڑتا ہے تو اسی لئے ہمیں لگتا ہے کہ اگلے جو تیت سال ہے اس میں سمال ٹو میڈ کپ میں اپورچنیٹی زیادہ رہے گا یہ سیکٹر ہے میں ہم کافی نظر ٹال رہے ہیں کیونکہ یہ بیس اپیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہے کافی یہ سیکیولر ٹرینڈ بھی ہے کیونکہ یہ پڑکشن انڈیا میں آ رہا ہے ری لوکیٹ ہو رہا ہے کافی کمپنیوں میں اوٹو جو انڈیا دومیسٹک اوٹو ڈیمانڈ وہ کئی سال کے بعد دونوں ہی ٹو ڈیلر اور کارٹس میں تھوڑا پوزیٹیو دیکھ رہا ہے اور کئی کیسز میں ویلیویشن نکتہ زیادہ نہیں ہے تو اٹ اوٹو انسیلیریز میں ہم وہ سیکٹر میں ہم کافی نظر ٹال رہے ہیں اس میں کافی اپورچنیٹیز دیکھ رہا ہے ہمیں جو وارننگ میں سب سیکٹر میں دے رہا ہوں کہ ابھی اس مارکیٹ میں آپ زیادہ اور ویلیوڈ سٹاک لیں گے تو سٹاک کمپنی بہت اچھا ہو سکتا ہے لیکن سٹاک پرائس کا پرفارمنس نکالنا مشکل ہوگا وہ وارننگ سب سیکٹر میں ہے اوٹو انسیلیریز میں بھی ہے دیکھیں اوٹو انسیلیریز میں کیونکہ یہ سائکل کا ابھی شروع کر رہا ہے کافی کمپنی اٹھنا اور ویلیوڈ نہیں ہے تو اوٹو انسیلیریز ایک سیکٹر ہے جہاں ہمیں کافی اوپرچنیٹیز دیکھ رہا ہے بلکل رہا تو یہ تھے شیشادری سین مٹ کیاپ اور اوٹو انسیلیری سٹاک پر اپنا اوٹ لوک دیتے ہوئے لیکن چلیے آگے بڑھتے اور بات کرتے ہیں کموڈٹی کی اور اس میں کچھے تیل میں کس طرح کا ایکشن دیکھنے کو مل رہا ہوا یہ بھی سمجھ لیتے ہیں ویشو موہن ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں پوری جانکاری لے کر ویشو موہن بتائیے لیکن کچھے تیل میں آج شروعاتی کارووار میں اچھی ریکوری کی کوشش ہو رہی تھی لیکن وہ ریکوری اب دھی دیرے ختم ہوتی جا رہی ہے واپس سے برینٹ کروڈ کا بھاو 78 ڈالر کے نیچے آ گیا ماملی تیزی رہ گئی ہے جس طرح سے فائنینشل سسٹم کو لے کر سوال اٹھ رہا ہے یو ایس میں اور ساتھی کریڈ سویس کو لے کر جو خبر آئی اس کے بعد سے اور یہ دباب بڑھ گیا ہے لیکن حالانکہ اوپیک کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ چائنہ جو ایک میجر فیکٹر ہوگا یہاں پر 2023 میں وہاں سے ڈیمانڈ میں اچھی ریکوری دکھے گی ان کے منتلی ریپورٹ میں اس بات کا خلاصہ ہوا ہے ساتھی سعودی عرب کے جو وائل منسٹر تھے انرجی منسٹر تھے ان کا بھی بیان آیا ہے کہ اوپیک پلس اکٹوبر میں جو ڈیسیزن ہوا تھا اتپادن کٹوٹی کو لے کر اسی اتپادن کٹوٹی کو 2023 میں بھی وہ جاری رکھیں گے یعنی وہ سپلائی بہت زیادہ بڑھانے کی موڈ میں نہیں ہے تو یہ ایک اچھی سپلائی سائٹ سے اچھی قبر ضرور ہو سکتی ہے لیکن جو سب سے زیادہ کنسرن ہے وہ ہے یو ایس اور ہیورپ کے ڈیمانڈ کو لے کر وہی چنطہ کمتوں پر دباب بنا رہے ہیں اور ہم دیکھ بھی چکے ہیں کہ سپلائی کریب 6% ٹوٹنے کے بعد آج یہاں پر ہلکی ریکاوری کی کوشش ہو رہی تھی وہ بھی ریکاوری اب دیر دیرے گیاب ہوتے دیکھ رہی ہے بلکل تو ہلکی ریکاوری کرنے کی کوشش ضرور کی کچھے تیل میں لیکن وائپ آؤٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیا اور پچھلے کافی سمجھ سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر دباب ہی دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور خبر کروک کرتے ہیں جیو نے پوست پیٹ سیگمنٹ میں پکڑ بڑھانے کے لیے نئے پلان لانچ کرنے کی گھوشنا کی ہے جس سے کی ووڈا فون اور ایٹر کے لیے چنوٹیاں بڑھ سکتی ہیں کیا ہے پلان ریٹیلز کے لیے جو جو جھوڑ گئے ہیں سوامیت سوامیت بتائیے تو ریلانج جیو نے نئے پوست پیٹ پلان جیسے نیو فیملی پلان کا نام دیا گیا اب جو 399 کا پلان تھا وہ پہلے بھی لانچ جیو کے پاس تھا اب ایک یوزر اس میں 3 نیو سمز ایڈ کر سکتا ہے 99 روپیز پر سم کا پی کر کے بڑی آد رکھے گا اس پلان میں کوئی نیٹ فلکس ایمازون پرائیم کا کنٹن سروس نہیں پروائیڈ کیا جا رہا ہے 699 کا پلان جو انہوں نے انٹروڈیوز کیا ہے نیا فیملی پلان ہے جس میں پھر سے کوئی ایک یوزر 3 نئے سم ایڈ کر سکتا ہے 99 روپیز پر سم کا پی کر کے بڑی اس پہ نیٹ فلکس اور ایمازون پرائیم کے سروسز یوزر کو مل سکتے ہیں اب 299 کا پلان جو کمپنی نے انٹروڈیوز کیا یہ بھی ایک نیا پلان ہے بڑی یہ فیملی پلان نہیں ہے اس میں کوئی نیٹ فلکس ایمازون پرائیم کی سروس نہیں ہے بڑی یہ جو پلان ہے یہ سب سے سستا پوست پیڈ پلان ہے پورے انڈسٹری میں اور یہ شاید ریلائنس جو نے انٹروڈیوز اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ پوست پیڈ ڈیوزرز اپنے نیٹ ورک پہ لانا چاہتے ہیں اور 599 کا جو پلان ہے یہ پہلے بھی exist کرتا تھا بڑی وہاں پہ 100 GB کا ڈیٹا کیپ تھا اور اس پہ اب کانٹینٹ سرویس بھی کمپنی پروائیڈ کر رہا تھا بڑی اب جو نیا پلان آیا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی کانٹینٹ سرویس نہیں ہے unlimited ڈیٹا دیا جا رہا ہے زیادہ ایکسپنسیو ہے 699 کا جو پلان کیا ہے اس میں اگر آپ ایڈیشنل سمز لے لیتے ہیں تو پلان کا جو کسٹ ہے وہ کسی بھی یوزر کے لیے ایڈ پار ہو جاتا ہے اور جب آپ بہرطہارتی ایٹل یا وڈا فون آئیڈیا سے کمپیر کریں گے تو اب کیوں جیو پوست پیڈ میں انٹر کرنا چاہ رہا ہے یا پوست پیڈ کے لیے یہ سب نئے پلانز لا رہا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو جیو کی جو پینٹریشن ہے پوست پیڈ پہ وہ ابھی بھی کم ہے اور پوست پیڈ یوزرز زیادہ تر ہائے آرپو والے ہوتے ہیں لسٹ پرائز سنسیٹیو ہوتے ہیں اور بہت کم سوچ کرتے ہیں دوسرے نیٹورک پہ تو اس لیے پوست پیڈ یوزرز ایمپورٹن ہوتے ہیں کسی ٹیلکاوم کمپنی کے لیے اور اسی لیے یہ جیو کا تھرڈ اٹیم ہے پوست پیڈ یوزرز کو اپنے نیٹورک میں لانے کے لیے بہت بہت شکریہ صحبت آپ کا یہ ساری جانکاری دینے کے لیے چلے اب آگے پڑھتے ہیں اور ہم نے ایک بات کرتے ہیں مارکٹ کے اور اس پر ہم نے ایک پول کر آیا ہے کیونکہ اب پندرہ دن رہ گئے ہیں مارچ ایکسپائری میں تو بازار کی چال اگلے بچے پندرہ دنوں میں کیسی رہ سکتی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس پورے مہینے بازار میں اٹا چڑھا کی چال کیسی رہ سکتی ہے اس پر ہم نے ایک ایک ایکسپرٹ پول کر آیا اور ڈیٹیلز کے ساتھ شرط ہمارے ساتھ جو چکے ہیں شرط بتائیے جی بالکل ہماری باتشیت ہو رہی ہے انیلیسٹ سے اور یہاں پہ ہم نے اٹی ناؤ سودیش میں ایک پول رکھا ہے کی اگلے پندرہ دن میں بازار کے کیا لیولز ہو سکتے ہیں نفٹی کے نفٹی بینک کے افکرس یہ آپ کے جو مارچ ایکسپائری ہے دیکھ سکتے ہیں کہ جو نہیں جانے والے پہ جو ہے آکڑا زیادہ ہے سکسٹی پرسنٹ کا لیکن اگر اب بات کرے کوئی رائی نہیں اس کا مطلب ہے کہ جو ٹریڈرز ہیں ان کو جو ہے ابھی پتہ نہیں ہے کہ کس مور جو ہے بازار جانے والا ہے تو یہ تو نفٹی کی ہوئی لیکن لیولز کیا ہوں گے لیولز پہ فوکس کرتے ہیں لیولز پہ دیکھیں گے سترہ ہزار ساتھ سو کی ریکاوری میکسیمم ہو سکتی ہے اس کے بعد جو ایک کریکشن دیکھنے مل سکتا ہے یہاں پہ لگ بھگ تیس پرسنٹ کا جو ہے پول کا ہے اور یہاں پہ جو آکڑے دیکھ رہے یہ کوئی رائی نہیں ہے وہ لگ بھگ آپ کہہ سکتے ہیں بیس پرسنٹ کا ہے یہ تو تھا آپ کا نفٹی کا اب بات کرتے ہیں افکورس بینک نفٹی کا یہاں پہ کیا دیکھنے ملے گا اور یہاں پہ آکڑے دیکھیں گے اس میں کیا چلے گا کی نہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی میجورٹی کہہ رہے ہیں کہ 50% چانسے نہیں چلے گا لیکن یہ امپورٹن نمبر ہے یہاں پہ کوئی رائی نہیں ہے اس میں 20% آ گئی ہے آپ یاد رکھیں نفٹی میں 10% آئی ہے اس کے علاوہ جو ہے ایکسپائری کے جو ہے رینج دیکھیں تو یہاں پہ چالیس ہزار پاتھ سو تک کی ریکاوری ہو سکتی ہے حالانکہ وہاں کے بعد جو ہے تھوڑی کریکشن ضرور دیکھنے مل سکتی ہے اور اوورال جو ہے اس کے جو لور end of range ہے وہ 38,800 تک کی گراورٹ کی ہے تو اوورال کہہ سکتے کہ ریکاوری کے بعد پل بیک بھی دیکھنے مل سکتا ہے بے گل تو زیادہ جو جانکار ہیں ان کا یہی مانا ہے کہ ریکاوری دیکھنا مشکل ہے گراورٹ بڑھ سکتی ہے اور آپ کو ایمپورٹنٹ سپورٹ اور ریزیسٹنس لیول بھی بتا دیئے ہیں اس پول کے ذریعے تو اس کے ذریعہ آپ رنیتی بنا سکتے ہیں اب آگے پڑھتے ہیں اور ایک بار دیکھ لیتے کہ میوچر فنڈ نے فروری میں کیا کیا کہاں پر ایکشن دیکھنے کو ملائے انکہ کیا بیچا اس پر پوری جانکاری لے کر واماکشی جو چکی ہے ہمارے ساتھ واماکشی بتائیے جی بالکل اگر ہم دیکھیں تو بھارت کے پانچ بڑے ایسیٹ مینجمنٹ کپنیز ہیں اور یہ کافی بڑے فنڈ ہیں جیسی کی ایس سارے فنڈ ہاؤز نے کون سے شیئر خرید اور کون سے شیئر بیچ ہے تو اگر ہم ایس بی ایم سی کی بات کرے تو انہوں نے کوٹک مہیندرہ بینک کو خریدا پیج انڈا سٹری دیویس لیبورٹریز جیسے شیئر کو خریدا ہے اور انہوں نے ایس بی ای ای سے آپ پریدنچل ایم سی کی بات کرے تو بندھن بینک ڈالمیا بھارت ریلائنس اور پی وی آر کو انہوں نے اپنے پورٹفولیو میں آڈ نپون لائف انڈیا ایم سی کی بات کرے تو ریلائنس ٹارٹا پاور آبنیو سپر مارس زی جیسے کمپنیز کو انہوں نے خریدا اور میکس فانانشل ٹیک مہیندرہ گراسیم روٹ موبائل جیسے شیئر کو انہوں نے بیچا ہے ادیت ابرلا سن لائف ایم کی بات کرے تو یہاں پر انہوں نے کو فورج ڈی پی سی گو دریج پروپرٹی سٹائل ہم انڈس شیئر کو خریدا ہے اور انہوں نے ڈیوکٹر ایڈری لائب ڈی 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 اگزیٹ کیا ہے یہ پوری ڈی ٹی اگزی آپ کو بتا رہی تھی چلی پھرال اس بولٹن میں اتنا ہی لیکن خبروں کا سسلہ آگے بھی جائے رہے گا بنی رہی ہمارے ساتھ نمسکار